یا حالیہ بہران میں تحریک انصاف کی ساری قیادت جو ہے وہ نہ صرف اس کو سراحتی ہے بلکہ ہم پاکستان مسلم لیگ قائد عاظم کے چودیس صاحب کے مدہ ہیں آج چودیس پرویز علائی صاحب اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ جو مسلم لیگ کے سارے ایم پی اے سائبان ہیں وہ ساتھ شامل تھے ان کے اکابرین جو ہیں وہ شامل تھے اور مونس علائی صاحب اور حسین علائی صاحب جو ملک سے باہر ہیں ان کی بھی پوری جو حمایت ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ تھی اور موسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پہ آج ممان بنے ہیں اور جو مدہ ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ معاملہ چلا تو دو باتیں ہمارے سامنے پیش نظر تھی ایک بات یہ تھی کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ اتحاد ہو اور ہم اقلہ الیکشن اکٹھا لڑے یا مسلم لیگ قائد اعظم کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر لیا جائے ان دونوں کے اوپر بڑی طویل بحیثیں ہوئی ہیں بڑی طویل گفتگو ہوئی ہیں اور آج میں اس بات کو خوشائن درار دیتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں چوری پرویز علائی صاحب کو ہمارے باقی سارے دوستوں کو کہ آج پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے بقائدہ طور کے اوپر یہ چوری صاحب جو ہیں اس کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں اور اب آج کے بعد انشاءاللہ چوری پرویز علائی مونس علائی صاحب حسین علائی صاحب اور باقی ہمارے جو سارے دوست ایم پی ایس بھائیں کیونکہ فردن فردن نام لینا مشکل ہوگا یہ سارے آج سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی جد و جہد میں یہ جو نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ سفر بہت اچھا ہوگا اور یہ سارے ہم ایک اس منزل کی طرف بڑھیں گے جس کی قیادت عمران خان کے پاس ہے اور ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم پاکستان میں یہ جو ایک نیا پاکستان کا خواب ہے وہ پورا ہوگا میں یہاں پہ یہ ضرور بتا دوں